اسلام علیکم محمد عزت صدیق آفیشل کے ساتھ محمد عزت صدیق حاضر خدمت ہے ایک پروگرام بڑا پھروا نام ایک کیا کرتا تھا لیکن وہ فیس بک پیشتا تھا کوٹ سٹوڈیا کے نام سے آج پھر فیصلہ کیا ہے کہ جب کیسز کو اہم لگے ہو سپیشفلی جو پبلک انٹریسٹ کے حوالے سے تو کوٹ سٹوڈیا میں آج کی اپیشوڈ پر ساتھ کوٹ سٹوڈیا کے ایڈیشن ہے وی لاغ میں لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں آج کرونا کے عدویات کے حوالے سے تھی ایک ٹیمڈرائی انجیکشن آہ ایزی مارکس بکارا دوائی جتنے بھی ہیں یعنی کیا حال ہے اس قوم کا آپ امیجن کریں کہ سنہ مکیزہ پتا لگا تو دو سور پہ اگر بائیسو چلا گیا آپ پریشان ہو جائیں گے سن کے یہ ساری چیزوں کو مارکس یہاں سے شارٹ ہو گئے سینڈرز شارٹ ہو گئے اور انجیکشن جو ہے جو بارہ دار کا تھا وہ پانچ سے سات سات سے دس لاکھ روپے تک پہنچ گئے لوگوں نے یہاں پلازمہ بیجنا شروع کر دیئے اور گوڑ گورننس نام کی ہے نہیں یعنی آپ نے قانون سازی ہی نہیں کی ہے تو محفظ حل کوئی نہیں تھا جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی آہ کرونا پاکستان میں آنے سے قبل یہ چیزیں آویلیبل ہو آہ کریڈ جاتا ہے جس چیز مامون رشیر شیخ صاحب کو کچھ بڑی انہیں نے بہت ڈائریکشنز دیں گلائیا ڈریف وغیرہ کو تو اس میں آج متفرق درخواست کی ایک سماعت نکرل تھی عدالت میں عدالت کو یہ سارا گزا ہے مفاقی حکومت نے اس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیئے اس پر میں نے عدالت کو بتایا کہ یہ بنیادی تو اپنے مفادی آمہ کا کیس ہے ہمارے کی پریشانی ہے اس وقت آہ کرونا پاکستان میں بڑی بری طرح سے کنٹرول آہ ماظرز کے ساتھ پھیل کنٹرول نہیں ہو رہا لاہور میں مسائل اس طرح اچھے ہیں عدالت نے بائیس جون کے لیے اس درخواست پر نوٹس جاری کرتا ہوئے وفاقی اور سوائی حکومتیں اور ڈریپ سے جواب طلب کر لیا ہے کہ یہ میڈیسنز کی اویلیبیٹ آ فیر مارکنٹ پرائز یعنی کیا مزاد بنایا ہویا ہے ایک تو آپ ہڈیو کرتی ہیں یہ جرم ہے اور اس کے بعد آپ میں کی چیز بیچتے ہیں اس سے بڑا جرم ہے لیکن یہ ہاں ہو رہا ہے یہاں مسلمان ہیں دین اسلام کی بنیاد ہے یہاں پر قوموں پہ عذاب آئے ہیں کم نابتو لکم کرنے کے اوپر آپ سوچ لیں زخیرہ اندوزی سے منع کیا ناجائد منافع خوری سے منع کیا ملابورت سے چیزوں سے منع ہے دین اسلام میں ایک عمد کا دین ہے یہ بنیادی طور پر یہ پیس کا ایک دین ہے انسانیت کا دین ہے انسانیت کے پرچار کیا ہے تو آج فیڈل کمر کی طرف سے رویہ مجھے اچھا نہیں لگا ہے جو اٹھالی جنرل صاحب نے سوالات اٹھائیں بارال ہمارا کام ہے دروازہ کھٹ کھٹاتے رہنا ہم عمام کے مسائل میں بہت آگے رہیں گے کرونا کے حوالے سے جتنی میڈیسنز ہیں ساری اویلیبل ہوں گے میں بھول گیا آپ کو کہنے کے لیے کہ چینل سبسکرائب کر دیں چینل ابھی سے ہی اور نوٹیفکیشن کلک کر دیں گے تو فوراں خبر مل جائے گی دوسرا جو اہم ایشیو پیٹرولیم پروڈکس کی شارٹش کی حوالے سے پہلی درخواست جو ہماری مفادی آمام کی تنظیم نے دائر کیے یہ بھی اس نے دائر کیے اب موجودہ چیف جسر صاحب محمد کاسمہ صاحب کے ادارت میں آئے اور آج میں ایک تعریف تو بہت زیادہ کروں گا کہ چیف جسر صاحب کی تیاری بہت تھی انہوں نے اس پر بہت سٹیڈی کیا ہوا تھا بہت گریب تھی کیس کے اوپر اور آج جو سب سے پہلا سوال ہے کہ اگرہ کی چیئر پرسن کو ذاتی طور پر بھلایا گیا تھا سیکٹری پیٹرولیم کو بھلایا گیا تھا اور باقی لوگ کو بھلایا گیا تھا وہ پیش نہیں اگر اگر اگرہ چیئر پرسن پر پیش نہیں ہوئی اور وہ کرونا آرڈیننس کے حوالے سے بتایا گیا جی وہ بیمار ہے وہ صرف اپنا ویڈیو لنک پر دیکھتی ہیں تو عدالت نے بڑا برہمی کا اظہار کیا ہم یہاں بیٹھے ہیں عدالت پری ہے سب کو رسک ہے لیکن مفادیہ ہیں کام ہے اگر آپ کام نہیں کرسکے تو آپ استیفہ دے اور گھر بیٹھے لیکن اس طرح نہیں ہے اور یہ بھی بڑا واضح دور بتایا کہ اگرہ کی ناکامی ہے لیکن تین چار ایشو بڑے واضح ہیں اس میں ایک تو یہاں ہمارے ہاں پیٹرولیم کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے اسے میں مقرر کرنے کے لیے نیپرا موجود ہے لوگوں کو سنتا ہے ریٹ مقرر کرتا ہے اگر کوئی شکایہ تو بڑا زبردہ سے ایک میکنزم سسٹم بنایا ہے وہ میں اس سے بھی تفاق نہیں کرتا بڑا نقصان ہے لیکن ہوگا تھا تو حال ہی کوئی نہیں ہے آپ امیجن کریں چلے پہلا کام تو فیڈل کامنٹ کا ہے کہ امپورٹ ساری دیکھ رہی ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ کی چین پیٹرولیم کو آپ کو مرقرار رکھنا ہے ایمپورٹ کے آرڈرز دینے ہیں لیکن یہاں کرونا آنے سے پہلے ایمپورٹ کے آرڈر کم کر دی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھیں یہ تو آپ کو آپ پوٹریے کرنا ہے نا یا دیکھنا ہے یہ کہ ڈیمانڈ کتنی ہوگی آگے اگر آپ نہیں ہیں اور وفاقیہ کو انہاں سیکٹری پیٹرولیم بری نائس میں آسد یاودین سا پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پس قانون سازی نہیں ہے اس کانٹیکس میں ہم سٹاک نہیں دے سکتے سارا کام اگرہ نے کرنا ہے اور اگرہ کی طرح پوچھا کہ انہوں نے ٹائم مانگا انہوں نے کہا ہم نے کچھ کیا ہے لیکن یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ آج یکم جون سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور یکم انہوں نے شروع ہونے کی ایک وجہ ہے میں تو بہت پہلے اس پر جنوشل کمیشنل منانے کا کہہ چکا ہوں ہم اپنے وی لاک کے اندر لیکن اس کی وجہ ہے کہ جب یہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ان کی دھیاڑی لگ جاتی گیا ہے پیٹرول او ایم سی وال مارکیٹنگ کامپنیز کی کہ پیٹرول پڑا ہوتا ہے مفت کے پیسے مل جائے سستا ہوتا تو پھر ایڈوانٹیج نہیں دینا ایک تو شوٹ ہے یہ دوسرا ہے کہ آپ نے سٹاک پورا مینٹین ہی رکھتے ہیں میری آج بات ہوئی اگرہ میں ایک دوست ہیں ان سے ہے حوالے سے تو انہوں نے تو بڑا بازتہ ہوتا ہے حالانکہ کوڈ میں ہمارا اپینین بیس دنوں کا تھا سٹاک مینٹین کرنا ہے انہوں نے کہا نہیں سٹاک مینٹین کرنا ہے آپ نے پچاس ہے تیس دنوں کا پیٹرولیم پروڈکٹس پہ اور ڈیزل پہ تقریباً پچاس سے ستت دنوں کا اور یہاں کوڈ میں بتایا گیا کہ ایسی کامپنی ہیں انہوں نے گیارہ گارہ دن کا سٹاک صرف مینٹین کیا ہوگا اور کوئی ایکشن یہ نہیں راکھی اکومت کا اچھی کچھ سکتی اگر اوگرہ نے کوئی ٹیم ایک بنائی تو سیدھائی کوڈ نے اس کو سسپینڈ کر دیا فائیو کو ملا کے ہمارا تو بڑا کلیر کنسرن تھا کوڈ کے سامنے اور کوڈ کا جو آرڈر لاسٹ ہے وہ عدالت کے سامنے وہ بقاعدہ آرڈر بھی پڑھا جو بیس جون کو ساری بارہ جون کو آرڈر دیا تھا کوڈ نے اور اس میں بڑا ایک کلیریٹی کے ساتھ کہ پرنسپل سیکٹری to prime ministers سے سوال پوچھتے شاید submit report that when he received information from the ministry of petroleum about the crisis of petrol in the country when he apprised the prime minister and what action measure have been taken by the prime minister in this respect if so then under under what provision of law these action measures have been taken اب یہ بڑے کلیر سوال دے اور انہوں نے بتایا کہ ٹیلی فونکلی بتا دیا پھر عدالت نے پوچھا minutes of meeting کہا ہے آپ چیز exception میں رکھ نہیں سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ کو سامنے لے کر آنی ہے اور affidavits کے ساتھ آپ نے لے کر آنی ہے اور بارہ جواب کوئی نہیں ہوگرہ کی طرف سے سیکسٹی کے establishment نے بھی درودر کی باتیں کی عدالت کی طرف سے بڑے واضح اور permanent سوال تھے کہ عدالت وہاں action لیتی ہے جب حکومتیں کام کرتی نہیں ہیں اس میں حکومت نے کام نہیں کیا اور بنیادی حقوقت تحفظ رام کرنا ہے article 9 کی بات ہے article 18 کی بات ہے اور article 4 اور 5 کی enforcement کی بات ہے اور عدالت خموش نہیں بیٹھ سکتی عدالت عوامی مسائل میں اپنا کردار ادا کرے گی اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جو آئینے پاکستان ستیہتر نے رول دیا اس رول کے مطابق کام کیا جائے گا سیکسٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریپورٹیں مانگیں گئی تھی کہ پروب کرنے کے حوالے سے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا پھر آئی جی صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور باقی ریپٹی کمیشنر نے باقی لوگ بھی موجود تھے انہوں نے کہا ہم نے پرچے کی ہیں جب ریپورٹ دیکھی ہے دارت نے کہا وہ تو اگرہ کے پہنے کی آپ لوگ کے پاس کیا میکنیز میں کون سی قانون سازی ہے ایک بندہ نجائد منافع خوری کر رہا ہے جو مقررہ کمیشنر سے زیادہ بیچ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس پہ اب جواب کوئی نہیں تھا حالانکہ قانون ہے پروفٹنگ روکنے کے لیے نائنٹین سیمٹی سیون کا روڈنگ روکنے کے حوالے سے وہ ذکر بھی کیا لیکن بڑی دیر کی محرمان آتے ہوتے کیا کچھ نہیں اور عدالت نے بڑا کنسن شو کر کے کہ آپ قانون سازی بتائیں آپ کس قانون کے تحت کریں گے اگر یہ حالات ایسے آجائے یہ ملک میں جنگ لگ جائے تو آپ یہ کیسے ملٹین کریں گے اگر سپلائی چین کٹ کی ہے تو سپلائی چین کیسے بہتر کی جائے گی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نہ واقعی حکومت کے پاس نہ اگرہ کے پاس نہ صوبائی حکومت کے پاس یہاں سے یہ لفظ لگا دیکھیں موجودہ حکومت کو اگر دیکھا جائے قصور بار اس کانٹیکس میں تو ہے لیکن بیورکریشی تو سسٹم تو نظام تو سارا پرونہ ہے نا پرونہ نظام کے اندر یہ چیزیں تو کلیریٹی نہیں ہیں پرونہ نظام کے اندر یہ چیزیں ساری نہیں بیان کی ہوئی ہیں اور یہی چیزیں دیکھنے والی ہیں اور عدالت تیس جون تک سماعت ملتی بھی کی ہے پرنسپل سیکٹری جو پرائیم نیسٹر چیر پر صدوگرہ سیکٹری پیٹرولیوم ان سب کو ذاتی طور پر بلایا اور باقاعدہ وعدہ جواب لے کر آئے منٹس آب میٹنگ لے کر کیا کہاں نظر آیا کہ آپ لوگ کو نئے ایکشنز لیے کوشش کی واقعی کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں کیا ریزلٹس ملیں اور پیٹرول تو ملنے رہا ہے یہاں پر عام آدمی تو در بردر پھر رہا ہے عام آدمی تو عام آدمی کو تو کئی مسائل آپ پیش آنے ہیں ان مسائل کو ان مسائل کو کے لیے اسے بہت کچھ کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھ کر ہم دیکھیں تو ہمیں تو سمجھ آ جائے گی اور یہ کریڈٹ جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو قاصل خان صاحب کا انہیں عوامی آواز سنی عوامی مسائل کو ٹیک اپ کیا اور ان مسائل کو خاتمے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قانونی اختیارات اور اگرہ آرڈینس کے حوالے سے اور دیگر قانون سازی کے سالے سے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے بنیادی حقوقت تحافظ کے لیے عدالتوں نے ذمہ داری پوری دینی ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ ڈیوٹی ہیں جسٹس پی این بھاگراتی انڈین سپریم کورٹ کے کرشنا آئی آر چین اپا ریڈی میں آئیڈیل میں سی ہیں پی این بھاگر بھاگری صاحب میرے مگر اس کے بعد انڈیا میں بھی ذرا وہ خاموشی ہو گئی پاکستان میں پبلک انٹریس کے معاملات میں جس طرح عدالتیں کام کر رہی ہیں یہ نہیں بہت زیادہ کرنا چاہیے انسانی بنیادی حقوقت تحافظ بہت ضروری ہے اجازت دیجئے گا اگلے بی لوگ کے لیے کال کار دیتے ہیں تو